کہتے تھے کہ جو لوگ قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں اگر اس برادری کا کوئی گھر میں آدمی مر جائے تو کیا جنادہ پڑتے ہیں میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سجدے کرنے والا اگر قبر کو سجدہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہے وہ تو کافر ہیں لیکن ہوں کہتے ہیں یہ تعلیم ہے جیسے لوگ اپنے ماں باپ کے پاؤں پہ بوسا دیتے ہیں بڑے سرداروں کے سامنے بیچارے جھک کے دنوں ہاتھ رکھتے ہیں ہم بھی اقتعظیم کریں عبادت بھی کرتے ہیں وہ پھر کافر تو نہیں ہوتا فاسق ہوتا ہے گناہ گار ہوتا ہے اس کا جنادہ پڑا جا سکتا ہے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ پیر ہی لفن اکسان کے مالک ہیں ہم نے ہی نہیں سے لینا ہے پھر وہ کافر اس کا کیا جنادہ جنادہ مسلمان کا ہوتا ہے نماز کے بعد جو تصویحات ہیں کسی پڑی جاتی ہے فرد نماز یا اصل حکم جو ہے وہ فرد نمازوں کے بعد ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ فرد نماز کے ایسے تو چہے سارا دن پڑھتے رہو نماز نمازی ہو وہ تو اللہ کا ذکر ہے لیکن جو حکم ہے جو سنت ہے وہ فرد نمازوں کے بعد ہے اسلام میں مخلوق کے بارے میں کوئی تصور ہے خلاق خلاق خلائی مخلوق اللہ عالم کتنی مخلوق ہے لا عالم ہوئے اللہ اللہ جانتے ہیں باقی کسی قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے کہ خلائی بھی کوئی مخلوق ہے اگر ہے تو اللہ عالم ہمیں کیا یقین رکھنا ہے کلمہ پڑھنا ہے ہمیں ان کا یہ ہمیں انبیاء نے فرمایا ہے کہ جناب ایک مخلوق تم اور ایک خلائی ہے ان نے دو قومیں بتائی ہیں ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے فریق ان فر جنت ہے و فریق ان فر صحیح کہتے ہیں نماز کے لئے ٹوپی پہننا ضروری ہے ان کو سنت ہے قرآن کا بھی حکم ہے یا بنی آدم خضو زینتکم اندہ کل مسجد جب بھی نماز کے لئے آؤ تیار ہو کے آؤ اور اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ساری زندگی میں حضور نے کبھی ساتھ منگا نماز نہیں پڑھا ہمیشہ آپ نے امامہ بندہ ہے یا ٹوپی امام کے پیچھے انفی ہے تو صورت فاتحہ نہ پڑھے اور شافی ہے تو پڑھا کرے کوئی جگڑے ہم تو جگڑے والے مولوی ہیں نہیں